السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم على النبی وعلى آلہ واصحابہ اجمعین مختارات ثانی البعثة المحمدیہ یہ خط حرون رشید کی جانت سے بھیجا جا رہا ہے روم کے بادشاہ کو اسلام کی دعوت دی گئی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیاں اور دلائل اس میں بیان کیے گئے ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب اللہ تعالی نے فرمایا آپ کو چنا پوری انسانیت میں فَلَمْ يَزَلْ يَنْقُلُهُ بِالْآبَاءِ الْأَخَائِرِ آخری لائن تو برابر اللہ تعالی آپ کو منتقل کرتا رہا حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین آبا و اجداد کے ذریعے یعنی آپ کے خاندان میں حضرت عبداللہ آپ کے والد سے لے کر حضرت آدم تک جتنے آپ کے ابا و اجداد سب بہترین لوگ ہیں کریم لوگ ہیں اتنے خاندان کے لحاظ سے صفات کے لحاظ سے وَالْأُمَّهَاتِ تَوَاحِرْ اور پاک باز اور نیک طینت خواتین کے ذریعے آپ کو منتقل فرما راتا رہا ماؤں کے اعتبار سے بھی آپ کے خاندان میں بہترین عورتیں ہیں آپ کی امہات اور آپ کی جداد امتا فَأُمَّةِ ایک صدی کے بعد دوسری صدی میں وَقَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ اور ایک نسل کے بعد دوسری نسل میں اللہ تعالیٰ تعالیٰ آپ کو منتقل فرما راتا رہا قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ حَتَّى استَخْرَجَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نکالا من اثبت محاتدی ارومات البریت اصلا من اثبت محاتدی ارومات البریت اصلا آپ کو پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے بہترین زمانے میں خیر اوان بہترین وقت میں و افضل زمان افضل زمانے میں من اثبتی محاتدی ارومات البریت اصلا بریتو مخلوق کو کہتے ہیں اولائکہم خیر البریت قرآن میں ہے اب دو لفظ ہمیں دیکھنا ہے محاتد اور ارومات لغت کا سہارا لے لیتے ہیں محاتد 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 مجلس کے وزن پر الاصل اصل کو کہتے ہیں انہو لکریم المحتد وہ اچھے خاندان کا ہے محتد الاصل فی النسب نسب کا جو خاندان ہے نسب کی جو اصل ہے اس کو کہتے ہیں اور ارومات کا لفظہ ہے ارومات ارومتن اس کے معنی بھی دیکھ لیتے ہیں ہمیں معلوم ہیں لیکن آپ کو دکھا دے رہے ہیں اروم دوسری لغات میں دیکھنا پڑے گا ارومات الاصل من کل شئی ارومت الشجر ارومت عدنان اس کے معنی بھی وی خاندان کی اصل ارومة اصل الشجر وطیب الارومة کہا جاتا ہے شریف ارومة اچھا ارومة حمزہ کے پیش لگائیں آپ طیب الارومة ارومة اور ارومة دونوں لکھائیں بہرحال من اثبت محاتذی ارومات البریت اصلا اللہ تعالی نے آپ کو پیدا فرمایا مخلوق میں سب سے بہترین خاندان سے خاندانوں میں بہترین جو اصل تھی سب سے ثابت ترین اس سے نکالا وَأَعْلَى ذَوَائِبِ نَبَعَاتِ الْعَرَبِ فَرْعَن زعابہ تو چھوٹی کو کہتے ہیں نبعتن کے معنی بھی خاندانی کہ لیکن آپ کو دکھا دیتے ہیں نبعتن نبعت الشجر اصل نبعتن کریمہ وہ اچھی جر سے نبعتن کے معنی بھی خاندان کے وَأَعْلَى ذَوَائِدِي نَبَعَاتِ الْعَرَبِ فَرْعَن اور عرب کے خاندان کی اعلی ترین چھوٹی سے آپ کو نکالا فرع کے لحاظ سے جیسے قریش یہ اصل ہے بنوحاشم فرع ہے پھر قریش بھی فرع ہے کس کے ادبار سے مذر کے ادبار سے تو اوپر اصل ہو گئی اس کی فرع ہو گئی وَأَطِيَبِ مَنَابِتِ اَعْيَاسِ اَعْيَاسِ قُرَيْشٍ مَغْرِسًا منبت بھی جڑ کو کہتے ہیں اگنے کی جگہ عیس عیس کے معنی بھی خاندان کے آتے ہیں عیس کی جمع عیاس عیس جمع عیاس دیکھئے عیس الشجر الكثير عیاس الاصل والاصل اعیاس قریش اولاد امیت ابن عبد شمس یہ قریش کے آیاس میں یہ لوگ تھے العاس عبو العاس عیس عیسان مَعَادٍ بِلَادِ الْعَرَب الاصل منبت خیار الشجر بہترین درخت کی جڑ والعیس الاصل عیس کا منکا اصل کا منکا برحال عیس بھی خاندان ہی کے معنی میں آتا ہے وَأَتْغِيَ بِمَنَابِتِ عَعْيَاسِ قریش قریش کے خاندانوں میں سب سے پاکیزہ خاندان سے مغرساً جر کے لحاظ سے جو سب سے بہترین خاندان تھا مغرس کے معنی بھی بونے کی جگہ جڑ اس سے آپ کو پیدا فرمایا وَأَرْفَعِ زُرَا مَجْدِ بَنِي هَاشِمِن سَمْكَن اور بنو حاشم کی عزت کی سب سے اعلی چوٹی سے نکالا بلندی کے لحاظ سے سمکن مانے بلندی بنو حاشم کی بھی اعلی چوٹی کیا تھی عبد المطلب تو عبد المطلب کی گھرانے سے نکالا بنو حاشم کی عزت و سر بلندی کی اعلی چوٹی یعنی عبد المطلب کا گھرانا اس سے آپ کو نکالا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیرها عند اللہ یعنی خیر البریہ آپ پوری مخلوق میں سب سے بہتر ہیں اللہ کے نزدیک وخلقی اللہ کی مخلوق کے نزدیک بھی نفساً اپنے نفس کے لحاظ سے اپنے اخلاق کے لحاظ سے اپنی فطرت کے لحاظ سے اَلَا حِنَا اَوْحَشَتِ الْأَرْضُ مِنْ اَهْلِ الْإِسْلَامِ وَالْاِمَانِ ایسے وقت میں مبعوث فرمایا اَوْحَشَتِ الْأَرْضُ جبکہ زمین ویران ہو چکی تھی پہلے اسلام و ایمان سے خالی ہو چکی تھی وَامْتَلَعَتِ الْآفَاقِ چھی تعبیراتیں اور پوری دنیا کے کنارے بھر گئے تھے آفاق بھر گئے تھے بتوں کے پجاریوں سے الْعَبَدَتِ الْأَصْنَامِ وَالْأُوْسَانِ وَاشْتَعَلَتِ الْبِدَعُ فِي الدِّين دین کے اندر بدعتیں بھرک گئی تھی پنپ رہی تھی جیسے شعلے بھرکتے ہیں ایسے دین کے اندر بدعتوں کے شعلے بھرک رہے تھے وَأَطْبَقَتِ الظُّلَمُ عَلَى النَّاسِ اجْمَعِينَ ظلم چھا گیا تھا تمام لوگوں پر ظلم ظلمت ان کی جمع ظلم ہے تاریخی ہیں ظلمتیں چھا گئی تھی تمام لوگوں پر وَأَصَارَ الْحَقُ رَسْمًا عَافِيًا اور دین ہو گیا تھا نقش رسمن نقش تصویر صورت عافیًا مِتی ہوئی عَفَا يَعْفُ مِت جَانا عَفَالْأَصَرْ نَقش مِت گیا مِتا ہوا نقش مِتی ہوئی صورت کی طرح سے جیسے کوئی تصویر وہ پھر مِت گئی ہو ایسا ہو گیا تھا حق خلقا پرانا بالیاں بوسیدہ ہو گیا تھا بوسیدہ اور پرانی مِتی ہوئی تصویر تینوں کے معنی ہے ایک ہے عافیًا خلقا بالیاں خلق پرانا بالیاں بوسیدہ عافیًا مِتا ہوا مَيِّتا وَسْطَأَمْوَاتٍ اور دین کی روح بھی نکل گئی تھی اور مردوں کے درمیان تھا وہ مردہ لوگ تھے تو دین کو بھی انہوں نے مردہ کر دیا تھا مَا يُحِسُّونَ لِلْهُدَى صَوْتًا لوگ ہدایت کی آواز محسوس نہیں کر پا رہے تھے وَلَا لِدْدِينِ اَثَرًا دین کا کوئی نشان محسوس نہیں کر پا رہے تھے اَتَّبِعُونَهُ جس جس کی وہ اتباع کریں جس نقش پر وہ چلیں جس پر وہ قدم رکھیں فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ قَائِمًا بِعْمِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا آپ نے دعوت دی اللہ کے عمر کو انجام دیا پورا کیا جس کے ذریعے اللہ نے جو آپ پر نازل فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ دین آپ نے پہنچایا یَدْعُوْهُمْ لوگوں کو دعوت دیتے رہے توحیدِ الٰہ کی وَيُحَذِّرُهُمْ اور چوکن نہ کرتے رہے شرک کی سزاؤں سے عقوباتِ شرک اس کے خمیازوں سے وَيُجَادِلُهُمْ ان سے مجادلہ اور منعقشہ کرتے رہے برہان اور دلیل کے نور سے قرآن کی آیات سے اسلام کی معجزات اور اسلام کی نشانیوں سے صابراً علیلعظہ عذیتوں پر صبر کرتے ہوئے محتملاً للمکروح ناپسندیدہ چیزوں کو گوارہ کرتے ہوئے بہت جاندار تحریف ہے وَآخِرُ دَعْوَانَ آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلُّ اللَّهُ سَلَّمَ عَلَى النَّبِي وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اجْمَعِ